بیلا کی آج کی نشست میں ہم بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے ایک ہم دورہ ہم نے افغانستان کا کیا جس میں تیرہ صحافی تھے اور رحیم اللہ یوسف زی صاحب کی قیادت میں ہم وہاں پہ گئے وہاں پہ ہم نے جو میڈیا کے لوگ تھے ان سے بھی بات کی جو سیول سوسائیٹی کے لوگ تھے جو سیاسی اپوزیشن ہے اس وقت جو حکومت ہے اس کی اور حکومت کے اندر جو لوگ تھے ان سے بھی ہم نے بات کی جو چیف ایگزیکٹیو ہے عبداللہ عبداللہ صاحب جو پریزیڈنٹ اشرف غنی کے ساتھ ہماری ملاقات جو ہے وہ تقریباً تیع تھی لیکن اس کے بعد ان کو جانا پڑا اور وہ ہمارے واپس آنے سے کے بعد چونکہ تشریف لارے تھے تو اس لیے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی اسی طرح حنیف اتمر صاحب جو کہ ناشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات تیع تھی لیکن وہ بھی نہ ہو سکی حامد کارزائی صاحب جو کہ جرمنی میں تھے اور جنہوں نے واپس آنا تھا وہ کچھ میڈیکل وجوہات کی بنا پر وہاں پہ رک گئے بہرحال ہم نے کریم خلیلی صاحب جو کہ ہائی پیس کاؤنسل کے چیئرمن ہے اور کارزائی صاحب کی حکومت میں وائس پریزنٹ تھے ان سے بھی ملاقات کی اور ہم نے سید حسین بلخی جو کہ منسٹر فور ریفیجیز اور ریپیٹرییشن ہے ان سے بھی ملاقات کی آج کے پروگرام میں جو ہمارے ڈیلیگیشن میں رحم اللہ صاحب جو ہمارے لیڈر تھے وہ بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ حسن خان جو ہیں جن کا تعلق خیبر ٹیلیویجن سے ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے اور برگڑے اسد منیر جو کہ اس ڈیلیگیشن میں تو نہیں تھے لیکن بہت دفعہ کابل کا دورہ کر چکے ہیں اس کے علاوہ افغانستان کو قریب سے دیکھتے ہیں تو سوچا کہ اس کو ذرا ری انیٹ کیا جائے اور آپ کے سامنے وہ مشاہدات رکھے جائیں جو کہ ہم کابل سے لے کے آئے ہیں اور بات کا آغاز میں کروں گا رحم اللہ صاحب سے رحم اللہ صاحب یہ جو دورہ تھا اس میں ہم نے آپس میں بھی بات کی جو مشاہدات اور تاثرات تھے وہ ہم نے ایکسچینج بھی کیے کچھ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں گے کہ کچھ جو بنیادی چیزیں جو وہاں سے آپ لے کے آئے ہیں ان کے بارے میں دیکھیں پہلے تو جو ہمارا مشاہدہ تھا وہ یہ کہ کابل کی سیکیورٹی کی صورتحال بڑی خراب ہے اور وہاں پہ کافی ایک میرے خیال میں بے یقینی کی فضا ہے اور ہم نے خود اس کا مشاہدہ بھی کیا اور علانکہ ہمیں تو وہاں پہ بڑی سیکیورٹی دی گئی بڑا پروٹوکول دیا گیا لیکن اس کا احساس ہمیں ہر جگہ ہوا کابل کی عبادی بے تہاشہ بڑی ہے تقریباً ساٹھ لاکھ کی عبادی ہے اور یہ اتنی عبادی کے لیے شہر نہیں بنا تھا وہاں پہ سولیات کی کمی بھی ہے لیکن جو وہاں پہ حکومت ہے جو نیشنل یونٹی گورنمنٹ اس کو کہتے ہیں مخلوط حکومت تو اس کے بارے میں بھی ہمیں یہ احساس ہوا کہ آپس میں اختلافات ہیں لیکن کام چلا رہے ہیں حکومت ٹوٹی نہیں ہے گری نہیں ہے بکھری نہیں ہے تو یہ میرے خیال میں ان کو ایک ہم کریڈٹ دیں گے حکومت کے لوگوں کو بھی اور امریکہ جو اس حکومت کو چلا رہا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چونکہ اگلے سال وہاں پہ پارلیمنٹ کے انتخابات ہوں گے اور دوزار انیس میں صدارتی انتخابات ہوں گے تو اس کے بارے میں بھی بڑی ایک بے یقینی ہے اور خود جو وہاں کے حکام ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک یہ بات بالکل یقینی نہیں ہے کہ انتخابات وقت پہ ہوں گے لیکن میرے خیال میں تیاری ہو گی اور لگتا یہی ہے کہ یہی حکومت کے جو دو اہم عددار ہیں صدر اشرف غنی اور چیف ایکزیکٹیو آفیسر راکٹر عبداللہ وہ پھر انتخابات میں حصہ لیں گے اور آپس میں مقابلہ بھی کریں گے ہم نے یہ بھی احساس ہوا کہ طالبان کے ساتھ باتچیت کی خواہش تو ہے لیکن اس کے لئے کوئی تیاری نہیں ہو رہی اور حکومت کے اندر بھی میرے خیال میں یقصوی نہیں ہے کوئی ایک آمن کا پلان نہیں بنا اور پھر دائش کے حوالے سے ہم نے یہ سنا اور دیکھا کہ وہ ایک بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے پاکستان کے حوالے سے ابھی بھی رویہ بڑا منفی ہے اور پاکستان سے ان کی توقعات بہت زیادہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ نہیں کر رہا ایک ہمیں احساس ہوا کہ جو امریکہ کی نئی پولیسی ہے ٹرم کی جو 21 اگس کو اس کا اعلان ہوا تھا اس سے بڑی انہوں نے امیدیں جو ہیں لگا رکھی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے پاکستان کو مجبور کرے گا اور پاکستان پھر تعاون کرے گا طالبان کو یا تو مذاکرات کی میز پر لائے گا یا اس کے خلاف پاکستان میں کاروائی ہوگی اس میں یہ بہت اہم بات کر رہے ہیں رحیم اللہ صاحب اس میں میں حسن خان کی طرف بھی جاتا ہوں بلکہ حسن خان نے ایک مضمون تحریر کیا آنے کے بعد اور اس میں ذکر کیا دو الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے انسرٹنٹی اور کنفیوشن اور یہ ہم نے دیکھا اس کا ہم نے مظاہرہ اس حوالے سے بھی دیکھا اور میں یہ تھوڑا سا کیا تھا چلوں کہ عبداللہ عبداللہ کے ساتھ جس وقت ہماری ملاقات ہوئی تو جو اندرونی اختلافات ہیں وہ تو سامنے آئے لیکن عبداللہ عبداللہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے حوالے سے کہ کابل کی اپروچ کیا ہونی چاہیے پاکستان کے لئے اس میں کنسنسس تھا اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن لیٹوی گو ٹو حسن خان حسن آپ نے جو یہ جو رحماللہ صاحب بات کر رہے تھے اسی طرح کا آپ نے بھی مضمون تحریر کیا ہے جس میں غیر یقینیت اور کنفیوشن کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے تو یہ آپ کو تاثر کیسے ملا کس بنا پہ آپ نے یہ تاثر لیا لیکھیں اجاز بھائی آپ بھی ساتھ تھے اور ایک تو ہماری جو فارمل انٹریکشن ہوتی تھی تو افغانستان میں لوگوں کا ایک عام رویہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ مہمانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ایک اور قسم کی تصویر پیش کرتے ہیں لیکن جب آپ ان سے سائٹ پہ جا کے اور ایک کف آب ٹھی یا ٹیبل سے ہٹ کے یا کانے پہ بیٹھ کے اگر آپ ادھر ان سے انٹریکٹ کرے تو وہ تھوڑا سا کھل کے بات کرتے ہیں تو میرا زیادہ تر آپ نے دیکھا کہ دو دن تین دن بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ افغانستان اس وقت جو سیچویشن رحم اللہ صاحب نے ان کی طرح پیشارہ کیا کہ ایک تو ٹوٹل انسرٹینٹی ہے سیچویشن فیوچر جو ہے وہ بالکل انسرٹین ہے کوئی بھی افغان وہ ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے ٹوٹل جو رسپونسیبیلیٹی ہے سٹیٹ افیر کو رن کرنے کے لیے یا افغانستان کو صدارنے کی یا تو وہ امریکہ کے کندوں پہ ڈالا ہے کہ یہ امریکہ کی رسپونسیبیلیٹی ہے دوسری جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید جس طرح رحم اللہ صاحب نے اشارہ کیا کہ شاید پاکستان ہی ایک واحد ملک ہے ایک سائٹ پہ تو وہ پاکستان سے جب آپ نے بھی سنا ہوگا بہت زیادہ ایک انٹیگونیزم یا انیموسٹی ٹائپ کے ایک انوائرمنٹ ہے پاکستان کے خلاب لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ہی اس مسئلے کا حل کرنا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں ان سیکیورٹی کے حوالے سے ایک تو قابل میں اس دفعہ جتنے جب ہم گئے تو جتنے سیکیورٹی میجر لیے گئے تھے وہ آپ نے خود مشاہدہ کیا کہ ہماری مومنٹ جو تھی وہ ایسی لگ رہی تھی جیسے کہ ایک ہائی سیکیورٹی زون میں ایکسٹر آرڈنیری سیکیورٹی میجر ہمارے لیے لیے گئے تھے تو آپ سمجھیں کہ اگر کوئی اور ہیڈ اپ دی سٹیٹ یا ہیڈ اپ دی گورنمنٹ یا ایمپورٹن پرسنلٹی آ جاتے دوسرا آپ نے ایک اجاز بھائی دیکھا ہوگا کہ دوسرے دن کندہار میں ایک جلسہ ہو رہا تھا وہ جلسے نے حکومتی سرکلز میں اتنی پینک کریئٹ کی گئی تھی کہ پریزیڈن صاحب نے اپنا دورہ محتصر کر کے ایک دن کے لیے اس نے جو ہے قابل آنا پڑا حالانکہ وہ جلسہ اگر ہماری سٹینڈرز پر دیکھے یا کسی بھی ریاست کی اس پر دیکھے تو اتنا اہم نہیں تھا ورنہ اس جلسے کے بعد جو دوسرے دن ہم نے ان کی جو پڑی ان کے تقریریں تقریریں پڑی اپوزیشن لیڈرز کی اس میں کوئی اتنی میچر بڑی بات نہیں تھی تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک حکومت جو ہے ٹوٹل کنفیوز کرنا کیا ہے رحم اللہ صاحب نے جو اشارہ کیا تالبان کے ساتھ بات چیت کرنے کا یا نہ کرنے کا کوئی پلین ہی نہیں ہے اور لگ ایسا رہا ہے جو میں نے اپنی مضمون میں بھی لکھا ہے کہ دوسرے دن میں نے اخبار میں وہ جو سروے ریپورٹ پڑی اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ مجارٹی اب دا افغان جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ سیرے سے انٹرسٹ نہیں لے رہی ہے سیکیورٹی ایشوز میں وہ زیادہ تر ایک تو بیٹ گوورننس ہے اور وہ جو کرپشن ہے اب انسٹیوشنلائز اور انڈیمنک ہو چاہیے یہ تقریبا ہر ایک بندہ یہی بات کر رہا تھا تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ آگے مجھے یہ میں جو بات کر رہا ہوں میرے خیال میں نہیں کرنی چاہیے لیکن پھر بھی جو چار پانچ دنوں میں میں نے ابزور کیا وہ یہ ہے کہ سٹیل فیوچر جو ہے افغان میں امن کے حوالے سے سٹیبلیٹی کے حوالے سے وہ مجھے ٹوٹل انسرٹن لگ رہا ہے یہ بڑی انٹرسنگ بات ہے بریڈم انیر سر چونکہ آپ کا بھی واسطہ رہتا ہے افغان لیڈرشپ کے ساتھ آپ کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ جو حاصن خان کہہ رہے ہیں اور جو رحم اللہ صاحب بات کر رہے تھے یہ ہم نے مشاہدہ یہ کیا کہ میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ جب ہم ہائی پیس کاؤنسل کے چیئرمن سے ملنے کے لیے گئے تو وہاں سے بہت سارے سوالات ہوئے اس حوالے سے کہ بھئی آپ باتچیت کا آغاز کیسے کریں گے طالبان کے ساتھ اور وہاں پہ انہوں نے ہمیں بار بار زور دیا کہ ہائی پیس کاؤنسل جو ہے اور وہ خود خلیلی صاحب وہ اسینشلی فوکل پرسن ہیں اور ان کے پاس تمام تر اختیارات ہیں لیکن جب ہم نے دوسرے لوگوں سے بات کی جیسے حسن خان کہہ رہے تھے ابھی تو معلوم پڑا کہ خلیلی صاحب اور ہائی پیس کاؤنسل جو ہیں وہ کوئی خاص ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں اور اصل جو معاملہ ہے وہ یا تو معصوم سٹانک زہی صاحب کے پاس ہے جو انڈی ایس کو لیڈ کر رہے ہیں یا پھر حنیف اتمر صاحب کے پاس ہے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ جو آپ کی انٹریکشنز ہوئی ہیں کیا اس میں آپ کے مشاہدات بھی یہی ہیں یا ہمارے مشاہدات اس سے فرق ہیں دیکھیں دوہزار دس میں افغان جتنے پوریمیت تھے اور جتنی وہ کوشش کر رہے تھے امن کی آج سات سال بعد ان میں وہ جو ہے نا مایوسی ہے دوہزار دس میں جب جرگہ ہوا اس میں ہائی پیس کانسل بنی گیارہ میں جب انہوں نے پانچ انہوں نے کاتی ہوئے ایک ایجنڈا دیا دوہزار پندرہ تک تو اس وقت پوری دنیا جو فوکس تھا وہ ہائی پیس کانسل تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو انہوں نے روڈ میپ دیا ہے اس میں سے تین سٹیپ پورے ہو گئے تھے دفتر قائم ہونے تھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابھی اس کے اوپر ہائی پیس کانسل کی وقت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی اور ابھی بھی جب تک یہ پاکستان کا نام لیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ پاکستان کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہے تو یہ صحیح نہ اپنی فوج کی اکاؤنٹی بلیٹی کریں گے نہ امریکن فوج کو یہ ذمہ دار ٹھہرائیں گے پاکستان دیکھیں یہاں سے بھی دوہزار نو دوہزار دس میں طالبان کے زیادہ تر لوگ چلے گئے تھے افغانستان میں اگر ہم بھی وہاں بیٹھ جاتے کہ نہیں جی افغانستان میں اس لیے ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے تو ہمارا بھی یہی حالت ہے ان کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ امن کے لیے یہ بات چیت کریں افغانستان کے اندر بغیر کسی اور کو فریق بنائے ہوئے افغان حکومت اور جو طالبان ہیں بیش میں کوئی نہ امریکہ ہو نہ پاکستان ہو اور یہ پاکستان کا جتنا یہ سمجھتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے نا بغیر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہی نہیں معلوم پڑھ رہا کہ ابھی ایک طرف خلیلی صاحب جیسے میں نے ذکر کیا کہ خلیلی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی خاص اختیارات نہیں ہے اور سانکزئی صاحب اور اتمر صاحب جو ہیں وہ فوکل پرسنز ہیں اس کے علاوہ سلاودین ربانی صاحب سے جب ہم نے ملاقات کی تو انہوں نے ایک سوال جو ہے وہ بار بار پوچھا انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان سے یہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کو وہ کیا چاہیے جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ تعلقات درست ہو سکتے ہیں نہیں لیکن آپ پہلے ان سے یہ پوچھے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کے علاقے میں امن نہیں آ رہا اس کی تو وہی بات ہے کہ طالبان جو ہے طالبان سپورٹ ہے اور جو سینکچوریز ہیں اور ان کو وہاں سے مدد کل رہی ہیں وہ تو وہاں پر بھی ہیں ابھی آپ دیکھیں دوہزار چودہ کے بعد کہ یہ تین سال گزر گئے ہیں دوہزار چودہ تک تو ہم خود بھی اس چیز کا شکار تھے کہ ہمارے بھی ریاست کی رٹ نہیں تھی شمالی وزیرستان پہ ابھی آپ ان کو دیکھیں کہ ہیلمٹ کے جو ہیں نا چودہ میں سے دس زلے ان کے پاس ہیں کندھار کے دو زلے ہیں اور آپ یہ فرا سے لے کر یہ اوپر تک وہ ان کے رولر علاقے میں گاؤں میں موجود ہیں اور روزار نہ کوئی نہ کوئی ظلہ ان سے لے رہے ہیں تو ان کے لیے وہ والی جگہ سیف ہیون زیادہ محفوظ ہے بنسبت پاکستان میں چھپ کر کمپاؤنڈ میں رہنا وہ جلوس نکالتے ہیں دو دو سو گاڑیوں کا دن کے ٹائم جھنڈے اٹھا کر وہاں پر وہ فالن ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ پاکستان سے زیادہ امید اس لیے نہ رکھیں پاکستان کا جتنا لوگ سمجھتے ہیں انفلونس ہے ان کے اوپر اتنا نہیں ہے وہ بال دیتے ہیں اور وہ وہاں جب ٹائم آتا ہے تو وہ ان کو پروڈیوس نہیں کر سکتے اوکے ٹھیک ہے میں نے ایک وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد واپس آ کے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں پہلا کی اس نشست میں ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے اور جو ہمارا ایک ڈیلیگیشن گیا اس کے جو مشاہدات اور تاثرات ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں رحم اللہ صاحب یہ میں واپس یہ بات کرتا ہوں جو وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے کی تھی سلاودین ربانی صاحب سلاودین ربانی صاحب کا سوال کہ ہم کیا کریں جو کہ جس سے پاکستان کی تسلی ہو اب جیسے بریڈا صد منیر کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ اتنی ٹیرٹری جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے اور طالبان جو ہے وہاں پہ اس ٹیرٹری کو کنٹرول کرتے ہیں فلی یا پاشلی اچھا آپ نے یہ بھی سنا وہاں پہ اور ہم نے یہ بھی سنا کہ وہ لوگ اس بات کو ڈسپیوٹ کر رہے تھے کہ اتنا علاقہ جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے آپ کی بھی اطلاعات جو ہیں انڈیپینڈنٹ اس کے مطابق صورتحال کو کس طرح ہم دیکھیں لیکن پہلے بات تو یہ ہے کہ جب سلاودین ربانی صاحب نے ہم سے یہ سوال پوچھا تو ہمارے کچھ ساتھیوں نے جواب دیا کہ ایک تو جو وہاں پاکستانی طالبان کو پناہ ملی ہے اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو پاکستان کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ ان کے محفوظ ٹھکانے ختم کیے جائیں دوسری بات جو ہوئی وہ انڈیا کے کردار کے حوالے سے تھی کہ انڈیا کو کتنی رسائی ہے کتنی موجودگی ہے اور افغانستان کے سرزمین جو ہے وہ انڈیا کا جو خفیہ ادارہ ہے روہ وہ پاکستان کو غیر مستقم کرنے کیلئے استعمال ہو رہی ہے اور وہ نہ صرف فاتح میں بلکہ 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 بلکستان کے حوالے سے بھی بات ہوئی یہ دو بڑے ایشوز ہیں جو پاکستان کے تحفظات ہیں اور اس کا ذکر تو پاکستان کئی بار کر چکا ہے تو صلاح الدین ربانی صاحب انجان بننے کی کوشش کر رہے تھے وہ ہمارے موہ سے کہلوانا چاہتے تھے کہ افغانستان کیا کرے یہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کیا کرے تاکہ افغانستان کی تسلی ہو جائے تو دیکھیں یہ بات تو جب ہماری آپس میں بات چیت ہو رہی ہے کافی وفوت کا تبادلہ ہوا ہے ہو رہا ہے فوجی اور سیول حکام مل رہے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کے یہ بات کرنے چاہیے کہ پاکستان کیا چاہتا ہے اور افغانستان کیا چاہتا ہے میرے خیال میں اس کی اوپر کافی جو نکات ہیں اس کی اوپر اتفاق رائے ممکن ہیں اور جو آپ نے دوسرا جو آپ نے سوال کیا وہ تو مجھے تھوڑا سا ابھی یاد نہیں آرہا لیکن میں آپ اگر دورا دیں تو میں پھر جواب دوں گا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے حوالے سے اور آپ نے اچھا کیا ذکر کر دیا کہ ہماری طرف سے جواب کیا گیا تھا اور ان فیکٹ اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جو ہے وہ سرحت کے حوالے سے بھی بات کی تھی دورینڈ لائن کے جب انہوں نے اور میں نے کہ جی یہ پھر جو پھر ایک ایشو لیکن میرا یہ تھا کہ جو یہ بات ہو رہی تھی تیریٹری کے کنٹرول کے حوالے سے اس کے بارے میں اس کو وہ ڈسپیوٹ کر رہے تھے کہ جی اتنی تیریٹری جو ہے وہ ہمارے کنٹرول سے باہر نہیں ہے لیکن آپ کی جو انڈیپنڈنٹ اطلاعات ہیں اور وہاں پہ جو آپ کی گفتو شنید بھی ہوئی اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ ایک سائزبل علاقہ جو ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ یہ تو افغانستان کی حکومت کو امریکی حکام سے یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے یہ تو کوئی اور نہیں کہہ رہا یہ تو امریکہ کا جو ادارہ ہے سیگار جس کے سربرا جان سوپ کو ہیں اور جو ہر چارج میں نے بعد ایک رپورٹ دیتے ہیں کہ جو امریکی امداد ہے افغانستان میں وہ کیسے استعمال ہو رہی ہے کتنی اس میں کرپشن ہے کتنا وہ موثر ایک ذریعہ ہے تو ان کی رپورٹ جو ہے اس کو سب کوٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چالیس فیصد سے زیادہ رقبہ تقریباً تریالیس فیصد اس وقت طالبان کے قبضے میں ہے یا ان کے قبضے میں ہے مکمل یا وہاں پہ کنٹسٹ کر رہے ہیں وہاں مقابلہ ہو رہا ہے تو دیکھیں یہ جو رپورٹ ہے اس میں ابھی دو تین چیزیں ہمیں بھی جو ہیں اس کو سمجھنا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو طالبان کے قبضے میں علاقہ ہے وہ اکثر دہی علاقہ ہے اس میں کوئی شہر شامل نہیں ہے جو شہرائے ہیں افغانستان کی جو یہ رنگ روڈ ہے کابل سے کندہار حیرات اور پھر وہاں سے مزار شریف تو یہ جو ہے یہ روڈ جو ہے یہ یہاں پر افغانستان کی حکومت اور فوجیں جو ہیں وہ اس کو استعمال کرتی ہیں کبھی کبھار ان کے اوپر حملے بھی ہوتے ہیں کبھی طالبان سڑک کے اوپر آ کر وہ تلاشیں لیتے ہیں حملے بھی کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ سارے ائرپورٹ سارے جو کروسنگ پوائنٹس ہیں چاہے پاکستان کے ساتھ ہیں تورخم اور چمن ایران کے ساتھ ہے اسلام قلعہ ترکمنستان کے ساتھ دو ہیں اکینہ اور تورغنڈی ازباکستان کے ساتھ حیرتان اور تاجکستان کے ساتھ شیرخان بندر وغیرہ یہ سارے علاقے جو ہیں یہ افغان حکومت کے قبضے میں ہیں اور جو آبادی کا بڑا تناسب ہے چونکہ وہ شہروں میں رہ رہا ہے لوگ جو ہیں بے گر ہو گئے ہیں جنگ کی وجہ سے یا جو افغان مہاجر واپس گئے ہیں پاکستان اور ایران سے وہ اکثر شہروں میں رہتے ہیں تو شہری آبادی زیادہ ہے وہاں پہ طالبان کا کنٹرول نہیں ہے لیکن دیکھیں افغان حکومت کا جو ہلکہ اثر ہے وہ کم ہو رہا ہے اور ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے اگر یہ ٹرم کی نئی پولیسی نہ آتی اور یہ جو ائر سٹرائکس ہو رہی ہیں بمباری اس میں اضافہ نہ ہوتا تو شاید تو شاید طالبان مزید بھی کچھ علاقوں کے اوپر شاید کسی شہر کے اوپر بھی قبضہ کر لیتے پہلے بھی دو بار وہ کندوز شہر کے اوپر قبضہ کر چکے ہیں ٹھیک ٹھیک حسن خان مجھے یہ بتائیے کہ جو بلخی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی ریفیجیز اور ریپیٹرییشن کے حوالے سے اس کے اندر جو وہ بات کر رہے تھے کہ بجٹ ہمارا ہے ظاہر ہے ان کی تو جو نیشنل بجٹ کی بھی بجٹری سپورٹ ہے اس کا بھی تقریباً نوے فیصد جو ہے وہ باہر سے آتا ہے تو وہ جو باتیں کر رہے تھے کہ ہم یہ اس طریقے سے یہ سارا معاملہ کر رہے ہیں اس میں رحم اللہ صاحب نے بلکہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ جو حکمتیار کے بندوں نے جو زمینوں پر قبضہ کیا ہے اور وہ سارا معاملہ تو آپ کے کیا تاثرات ہیں اس ملاقات کے حوالے سے دیکھیں اجازوئے میرے خیال میں جو ہی وہ ملاقات ختم ہوئی تو ہم اپنوں میں جو ڈسکیشن کر رہے تھے وہ زیادہ اس ملاقات کے حوالے سے وہ زیادہ امید افضا نہیں تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بلخی صاحب جو تھے وہ ایسے پریزنٹ کر رہے تھے جیسے کہ یہ جو ہے ایسٹ جرمنی سے ویسٹ جرمنی کی طرف جو ہے یہ ریفیجیز شیپٹ ہو رہے ہیں وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ جتنے ریفیجیز یہاں پہ آئے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہے ان کے لئے ہم نے گروں کا بندوبست کیا ہے سٹے کا بندوبست کیا ہے سارے فسیلیٹیز اور وہ یہاں سے واپس جانا نہیں چاہ رہے ہیں اگرچہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ ویزا اور ڈاکومنٹس کے ساتھ دیفنیٹلی اس کی یہی بات تھی دوسری بات ان کی یہی تھی کہ ہم نے ان کے لئے جو تقریب ان نے سیون ہنڈر میلین تھا کچھ اس طرح جب اس کی جو سٹیٹ پیس سیکس ہنڈر میلین کی جو بجٹ الوکیٹ کی ہے وہ ہماری اپنی جو بجٹری اس سے ہیں اس سے سسٹم سے وہ جا رہی ہے میرے خیال میں وہ زیادہ تر ایک تو یہ میرا پہلا ویزٹ نہیں تھا کابل کا میں زیادہ تر آتا جاتا ہوں مجھے یہ ایک محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کمنٹس میں بھی کہا کہ افغان جو حکام ہوتے ہیں وہ زیادہ تر چیزوں کو ایگزجریٹ کرتے ہیں اس میں صرف دو بندوں سے ہماری جو ملاقات ہوئی تھی وہاں پہ تھوڑا سا ایک ڈاکٹر عبداللہ جو کی اس ہولڈنگ اپ ویری امپورٹن پوزیشن ہے اور ساتھ ساتھ جوتے سلاہ الدین ربانی صاحب دیکھیں ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے طالبان اور دائش کے بارے میں بڑے کل کے بات کی کہ دیکھیں ایسٹرن پروینسز میں ان کا بہت ہولڈ ہے دائش کا تقریباً تین جو ایسی امپورٹنٹ لوکر ہیں انہوں نے کہا کہ نارت میں بھی تقریباً پانچ یہ ڈسٹکس یا جو پروینسز ہیں تو اس نے ذرا کل کے بات کی باقی آپ دیکھیں جتنوں کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہوئی وہ زیادہ تر ایسا لگ رہا تھا کہ حالانکہ ہم کوشش کر رہے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ہر جگہ یہی کوشش کر رہے تھے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آف دی ریکارڈ زیادہ چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمیں ایک اصل جو حقیقت ہے یا اصل جو تصویر ہے سیچویشن کا وہ ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے لیکن اس میں ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے کسی نہ کسی حد تک یا صلاح الدین صاحب نے کسی نہ کسی حد تک کی باقی ریفیجیز کے حوالے سے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان کا زیادہ تر انحصار جو ہے وہ یہی اس پہ وہ خوشت ہے کہ پاکستان نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کیا ہے اور پاکستان نے یہاں پہ دوبارہ ان کی ریجسٹریشن شروع کی ہے یا جس طرح ان کے لئے جو ان کی عبادکاری کے حوالے سے ان سے جو بات بھی جی کہ ہم اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ ہم کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ابھی تک کیا ہوا ہے تو زیادہ تر سوالوں کے جوابات جوتے یا واپس آنے والے ریفیجیز کو وہ کیا انسینٹیوز دے رہے ہیں کہ واپس پاکستان نہ آئے تو میرے خیال میں زیادہ تر جوابات کے حوالے سے تو یا ان کے ان سوالات کے حوالے سے یا ان کے جوابات جوتے ہیں نامکمل تھے یا وہ ایک ایک وہ جو ڈیپلومیٹک ایک رسپانس ہوتا ہے جو دوسرے کنٹری سے مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو آپ انٹریکٹ کرتے ہیں زیادہ تر مجھے تو ایسا لگا کہ جس طرح کوئی پلین نہیں ان کا تالبان کے ساتھ پیس ڈیل کرنے کا یا ان کو مین سٹریم میں ایڈجسٹ کرنے کا اسی طرح ریفیجیز کے حوالے سے بھی وہ اللہ تعالیٰ امریکہ اور پاکستان کے اس پہ ہیں رحم و کرم پہ ہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں امریکہ کیا کر رہے ہیں یون ایسی آر کیا کر رہے ہیں یا پاکستان کیا کر رہے ہیں انہی کا ان کو انتظار مجھے اسا لگا کے رہتا ہے ایبسلوٹلی میں نے ایک وقفہ لے لیا لیکن میں جانے سے پہلے ایک بات کر لوں کہ یہ جو بات ہو رہی تھی جو حکومتی جو نمائندے تھے وہ کسی بھی جو ہے وہ عدے پہ ہوں وہ ہمیں ایک اپٹمسٹک تصویر جو ہے وہ پیش کر رہے تھے پولٹیکل اس کے حوالے سے بھی اکنومک کے حوالے سے بھی اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی لیکن جب ہم نے پولٹیکل اپوزیشن میں جس میں دعوزائی صاحب اور وائے دیو صاحب اور اور لوگ شامل تھے وہاں سے تصویر جو ہے وہ بالکل مختلف دکھائی دی پولٹیکل اس کے حوالے سے بھی اکنومی کے حوالے سے بھی اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی تو دی ایکسٹینٹ کے کابل میں دہشتگردی کے علاوہ اس وقت کرمنل گینگز ہیں جو کہ ابڈکشن فور رینسم کا معاملہ جو ہے وہ وہاں پہ کافی جو ہے وہ حالات اس حوالے سے خراب ہیں بہرحال ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں بیلا آگ کی اس رشیس میں بات ہو رہی ہے افغانستان کے حوالے سے جو ہمارا ڈیلیگیشن گیا کہ وہاں پہ مشاہدات اور تاثرات جو ہے وہ کیا تھے برگڑے منیر سر اس میں جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہمیں سرکاری طور پہ جو بات ہو رہی تھی اس کے اندر یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ حالات جو ہیں وہ پلٹا کھا رہے ہیں اور جو سیکیورٹی فوسز ہیں افغان نیشنل سیکیورٹی فوسز ان کا پلہ جو ہے وہ بھاری ہو رہا ہے اور یہ چونکہ اب جو ٹرمپ صاحب کی نئی پولیسی آئی ہے اس کی وجہ سے حالات جو ہے وہ مزید تبدیل ہوں گے اور طالبان پہ دباؤ جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گا تو آپ کی ابزرویشن بھی یہی ہے کہ صورتحال اس طرف جاری ہے اور یو تھنک کہ طالبان جو ہیں وہ دیئر نارڈ اباؤڈ ٹو فیڈ ہوئے دیکھیں فلحال تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ اس طرح کے کوئی ان کا پھلڑا باری ہو رہا ہے جو افغان کے فورسز ہیں یا امریکن فورسز ہیں جو زمین پہ حالات ہیں اگر اس طرح ہوتا تو یہ خبریں نہ آتی ہر ہفتے میں ایک دفعہ کہ جی ایک ڈسٹک اور پہ ان کا قبضہ ہو گیا تو فلحال تو ایسا نہیں لگتا ابھی جو ہے نا ہلمنڈ میں وہ کتنے سال سے زیادہ ہو گیا کہ وہاں پر طالبان موجود ہیں دس زلوں پر حملے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ابھی انہوں نے کل یا پرسوں ایک وہ جو ہے نا ان کی ایک یہ نرکوٹکس والی انسٹالیشن پہ فیکٹی پہ ائر ریٹ کیا اور انہوں نے کہا پتہ نہیں فور ففٹی بلین روپیز کا ان کو نقصان پہنچا ہے باقی کوئی ایسی چیز بظاہر تو ہوا نہیں ہے کہ کوئی آپریشن ہوا ہلمنڈ میں کہ زمینی فوج یا ائر استعمال ہو بھی ہو تو ایسا تو فلحال نہیں لگ رہا لیکن میں جو مجھے پوزیٹیف چیز نظر آتی ہے افغانستان میں یہ پچھلے سترہ سال میں ایک نئی نسل وہ جوان ہوئی ہے جو کہ جنگ نہیں چاہتی اور جو سے پچھلی دو نسلیں وہ تو پیدا ہی جنگ میں ہوئی تھی اور ان کا جنگ کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے تو اس سے انسان کو امید ہوتی ہے کہ یہ لوگ یہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ کھیلنا چاہتے ہیں یہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں یہ پر امن طریقہ چاہتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ طالبان دوبارہ یا اس قسم کی حکومت ہمارے اوپر آئے دوسرا اس میں یہ کہ یہ طالبان بھی ابھی سترہ سال پہلے والے طالبان نہیں ہوں گے ان میں بھی نئے لوگ آئے ہوں گے جن کی سوچ ہو سکتا ہے کہ وہ دوہزار ایک یا چھانوے والی نہ ہو تو یہ اناثر ہے لیکن میرا اپنا خیال تو میں تو ہمیشہ بولتا ہوں کہ جب تک زمین ان سے خالی نہیں کراتے طالبان کی جو طاقت ہے قوت ہے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ یہ فوج اس سے لڑنے کے قابل نہیں رہے گی رحم اللہ صاحب ایک جو اہم چیز یہ ہے کہ جو جس وقت یہ فورن سیکریٹری اور چیف آف دی آمی سٹاف اور ڈی جی آئے جو ہے وہ گئے ملاقات ہوئی اشرف غنی صاحب کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ کمیٹمنٹس جو ہے اس طرف سے تھی کچھ کمیٹمنٹس دوسری طرف سے تھی اس کے بعد ایک سیون پیجر ڈاکیمنٹ جو ہے جس کے اندر چھے ورکنگ گروپس کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے اور وہ ڈاکیمنٹ جو ہے وہ افغان حکومت کے پاس ہے اس وقت اور وہ بائی لیٹرلی جو ہے اس کو آگے بڑھانا ہے اس کے اندر چھے چونکہ ورکنگ گروپس ہیں تو اس کا مطلب ہے چھے جو ہے وہ ڈیفرنٹ باسکٹس ہیں سوڑا سا اس کے حوالے سے بھی بتائیے جی بالکل دیکھیں افغان حکومت کے جو اہلکار ہیں وہ تو اس کے بارے میں کھل کر بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے یا آرمی چیف نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے اور ہم اس کے انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ وعدہ پورا ہوگا آپ نے سنا ڈاکٹر عبداللہ نے ہم سے کیا کہا کہ جی وہ جو ایک وعدہ ہوا تھا کہ پاکستانی علماء ایک فتوہ دیں گے کہ جو افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے وہ غیر اسلامی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فتوہ دو ہفتے میں آنا تھا ابھی تک نہیں آیا اور اب عبداللہ نے کہا کہ شاید اب جنویری میں آئے گا تو وہ تو کھل کر بات کرتے ہیں وہ تو میڈیا کو اعتماد ملیتے ہیں لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا کہ پاکستان نے واقعی یہ وعدے کیے ہیں یا پاکستان سے کوئی وعدے ہوئے ہیں میرے خیال میں پاکستان کی حکومت کو بھی اس کا ذکر کرنا چاہیے کیونکہ یک طرفہ بات ہو رہی ہے پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور ہمیشہ الزام لگتا ہے کہ پاکستان کے پچھلے آرمی چیف نے یہ وعدہ کیا پاکستان کے نئے آرمی چیف نے یہ وعدہ کیا یہ پورا نہیں ہوا اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس کا جواب آنا چاہیے اور کم از کم اپنے میڈیا کو اعتماد ملیں اپنی پارلیمنٹ کو بتائیں تاکہ یہ باتیں کھل کر سامنے آئیں اب یہ ہے کہ یہ دو تین چیزیں کا تو ذکر ہم نے سنا اور پہلے بھی سن رہے تھے کہ ایک تو یہ فتوے والی بات ہے دوسری بات یہ تھی کہ پاکستان کے حوالے سے کہا گیا کہ پاکستان نے کہا ہے آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں انڈیا کے جو ڈیولپمنٹ سوفٹ جو ان کا ایک رول ہے افغانستان نے اس کے پوپر کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں جو اعتراض ہے وہ جو سیکیوٹی کے ان کے معایدے ہیں سیکیوٹی کا جو ان کا ایک انصر ہے یا جو انڈیا افغانستان کے سلزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے تو اس کے اوپر اعتراض ہے اس کا ذکر ہوا علانکہ دیکھا کہ اشرف غنی کا رویہ دو ستمبر والی ملاقات جو ہوئی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے ساتھ اس سے پہلے بڑا ہی پاکستان کے بارے میں سخت تھا اس کے بعد رویہ ایک دم بدل گیا اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان برادر ملک ہے اور ہم ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کا رویہ بھی ٹھیک ہو گیا اور ان کی توقعات میں بھی اضافہ ہو گیا اب یہ ہے کہ افغانستان نے بھی ضرور کوئی وعدے کیے ہوں گے کہ ان کی سرزمین وہ کہتے تو ہیں ہر وقت کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف یا پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی لیکن کیا واقعی ایسا ہے کہ افغان حکومت کے پاس اتنی قوت ہے اتنی صلاحیت ہے اور اس کی نیت بھی ہے کہ وہ ایسا نہ ہونے دے یہ ہم نے دیکھنا ہے کیونکہ جو باتیں گفتگو تو ایک طرف لیکن عمل درامت دوسری طرف افغان حکومت ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان باتیں تو بہت کرتا ہے لیکن اس پہ عمل درامت نہیں کرتا میرے خیال میں ہم بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کی طرف سے بھی وعدے ہوتے ہیں اس کی اوپر عمل درامت نہیں ہوتا اس کے علاوہ جو ایشیوز ہیں ایک دیکھیں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ پاکستانی علاقے سے افغان علاقے میں گولہ باری نہیں ہوگی آٹریلری کی شیلنگ نہیں علاقے اس کی کسی نے تصدیق نہیں کی پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے حسن خان ویری کوکلی ایک تاثر میرا ذاتی یہ تھا کہ جو اس وقت جو ایلیٹ ہے اس ایلیٹ کے اپنے ویسٹڈ انٹریس بھی ہیں اور شاید ان کی بھی اتنی کوئی خواہش نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پہ طالبان کسی کنفیگریشن میں آتے ہیں تو ان کی جو اس وقت پاور ہے وہ ڈائیلیوت ہو جائے گی اور اس کے اینفرشن ای ٹنک ڈیفنیلی یہ تو اس پہ پہلے بھی میں پروگرام بھی کیے ہیں کہ یہ ایک میجر ہرڈل یہی ہے کہ وہ جو ایلیٹ ہے یا تو وہ یورپ اور امریکہ باہر سے آکے یہاں پہ سیٹل ہوکے جس طرح وہ ویکیشن پہ آ جاتی ہے پیسے کمانے کے لیے اور ان کا یہ جو دندہ میں اسے کہوں گا کہ جتنا آپ ملک کر سکتے ہیں انفورچنیٹلی یہ جو لفظ ٹیک نہیں ہے انٹرناشنل کمیونٹی کو جتنا مل کر سکتے ہیں کرو اور پھر افغانستان کو جس حالت میں چھوڑنا ہے وہ چلے جائے لیکن میں اجاز بکر ایک منٹ مجھے دے دے دیکھیں پاکستان کی پوزیشن ہے نا اس وقت مجھے بڑی وہ اکورڈ لگ رہی ہے افغانستان کے حوالے سے وہ جو پرواربیل افغانستان جو ہے نا پاکستان کے لیے وہ پرواربیل البیٹ راس ہے کہ نہ اس سے جان چلا سکتے ہیں نہ کیری کر سکتی ہے یہ بڑی ایک کیچ ٹونٹی ٹو سیچویشن ہے کہ کیسے اس سیچویشن سے نکلنا ہوگا جو رحم اللہ صاحب نے جو مشورہ دیا کہ پلیز ڈو شیئر آپ وہاں پہ کمیٹمنٹ کیا کرتے ہیں یہاں پہ وہ آکے کیا کمیٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ توڑا سا یہ جو ہے نا کہ منوپلی اور اس میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ پارلیمنٹ کے ساتھ میڈیا کے ساتھ سبر سوسائٹی کے ساتھ شیئر کر رہتا ہے کہ ایک ریفائن چیز سامنے آگئے ہیں بلکل ٹھیک ہے حسن پروگرام آئی 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 ٹوٹلی آگری ویڈیو پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا بہت بہت شکریہ رحم اللہ عیو سبزائی صاحب کا حسن خان صاحب کا بیڑا حسد منیر کا آفغانستان کے اور یہ اس میں اور بہت سی چیزیں ہیں جو کہ وہ تشنا رہ گئی ہیں لیکن میری کوشش تھی کہ جو کچھ سیلینٹ آئی آ فیچرز ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جائیں ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلو کہ انٹرسٹنگلی پولیٹیکلی ایکسٹنگٹ آئینڈ آئینڈ اکسٹینٹ پولیٹیشن آئی آئینڈ آگلے آڈلسویر ان کی اسلامباد میں بھی جائدادیں ہیں آئی لہ اپنا کراچی میں بھی ہیں کوئٹا میں بھی ہیں تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا ایک رشتہ ہے کہ جس کے اندر ایک طرف تو پاکستان کے بغیر رہنی سکتے ہو دوسری طرف پاکستان کے لٹے بھی لیا جاتے ہیں بہرحال اس ہفتے کے لیے بیلاک ختم ہوا اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی تب تک لیجات شکریہ خدا حافظ